جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں تو وہ ایسا بھول جاتا ہے یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ مسئیبت پریشانی حل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ یا تو اور حسیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلیننگ ہی بڑی چاگیش دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آگی سی کیا ہوڑا ہے تو میں کر لیا سی تو انہوں اللہ نے بند ہے جنہی مردی سمجھ آ جائے اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دیں اس کیلئے کوئی مسئلہ ہے یعنی انسان کی ساری کی ساری پلیننگز دھری رہتے ہیں جیسا کہ مولا عرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے یعنی میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوربل ہوتے ہیں میرے لیے دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور یہی چیزیں بسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ازاد نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورة القحف میں آیا کہ اے نبی الاسلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جاری ہے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی کبھی نہیں کرنا ہی میں کام کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کیونکہ انسان تو صرف ایک فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں کوئی پاک نکلا نہیں ہوئی چھو کیوں نکل آتی ہے انسان کبھی ازاد نہیں ہوتا اللہ سے اس کی تقدیر سے کبھی ازاد نہیں ہوتا اس لئے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں اور میں جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں رسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا اور مجھے سب زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گرکاوٹ نہ ڈال دیں اللہ کی طرف متوجہ رہتو ہر معاملے میں اور اس کا میں نے پھر پوزیٹیو ریزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوورلوک کی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سمالی ہوتی ہے وہ خود بخود رضال ہونی شروع ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے جو ارادہ کر لی ہے جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دیتا ہے لیکن قَدْ جَعَلْ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَ لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تب ہی وہ معاملات ہونے گا اس سے پہلے نہیں ہو سکتے آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونے تو اللہ طرف حماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے پھر یہ فوراں اللہ کو بھول آتے وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ میں بڑی اچھی بات کی واسم علی واسم صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توقع کا لیول کیا ہونا چاہیے ایک تو وہ توقع ہے جو ہمیں وائزین کی تقریروں میں نظر آتا ہے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے پریکٹیکلی وہ ایک پرسنڈ اللہ پہ توقع نہیں کرنے والے ہوتے ہیں اگر اللہ پہ توقع ہو تو وہ اپنے چانے والوں اور مریدین سے چندے کٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے وہ میرے ایک دوست ہیں یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب علباد میں سناتا ہوں انہوں نے مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ کافی وہ ارس وغیرہ لگتا تھا بڑے دور دراہ سے لوگ آتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں ارس ہوتا تھا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب ایک سیکیورٹی تھا بڑا خیال رکھنا ہے لوگان دیجی یعنی یہ لوگ آدمے نے پشلی بار بھی آیا ہو گیا کیا ہو گیا ایسی جیب کٹ کی تھی میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی ارس پہ لوگ جا رہے ہوں لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں بھی در کیا کرنے آئے ہیں وہ تو چارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو ارسوں کے خلاف ہیں نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کے وہ مارے ہیں مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یا تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو مطلب جو آ رہے ہیں وہ کہنا ہے اللہ تو بند ہوئے نہ دی جیب آ کٹ جی انگے سے سانوں کہتے انگے تھے آگے یہ اس نے خود بول کے کہا اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور مریدین اس نیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے موت آ جائیں آپ اندازہ کر لیں اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسم علی واسم صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر ہے وہ غصہ نہیں آتا وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے وہ غلطی ہوگی کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہیں نا اس کا فائل حقیقی بھی اللہ ہے کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دیئے ہیں کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لئی جائے کیونکہ ہزاروں تکلیف ہیں تو اس نے ہرڈلی بلاک کی ہوئی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ مورزے سے کم نہیں ہے بچے جس طرح اندوں کی طرح باگتے ہیں ایک پنکنپٹی پہ صرف ایک جو ایک کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ بڑا بندہ مر جاتا ہے کس طرح بستروں سے گرتے ہیں جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں سڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں کہیں جا کے لگتے ہیں کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی ادھر آنکھ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بات نیڑی نیڑی بچے ہیں اللہ نے بچایا ہوں ہمیشہ ہی بات جاتا ہے بندہ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں برنہ تو آدھر ادھر جو ہیں وہ کارنیں بیٹھے میں ہوں یہ اللہ نے بڑے کی ہوتے ہیں یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں اللہ تعالی ماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے انسانوں کی فائدت کے اوپر یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی ماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آگیا وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری تفان میں فاس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لیں میں دیکھ دیاں گا تیرے نادی ٹھیک ہے جی وہ اللہ تعالی بچا لیتا ہے تو وہ پھر کنارے آگ کہندہ ہے وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے جو اللہ تعالی ماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں تو کنارے پہ پہنچ کہندہ ہے کیڑی دیکھ کچھ دیکھ شیک نہیں ہو تو وہ پھر ایک اور ہچکولہ اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہندہ ہے یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹھی کے لونی ٹھیک ہے کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں یہ اللہ نے اتر ہی تو کھا دیتا جا سکتا ہے دنیا ہی تو کھا دیتا جا سکتا ہے کہ مٹھی دیکھ یا نمکین تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالی ماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکا رہی نہیں تھا وَجَعَلَى لِلَّهِ أَنْدَادَا اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لِو دِلْا عَنْ سَبِيْلِ تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلان کی وجہ سے ہوا ہے آپ ہندوں کے پاس سلے جائیں وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم فلان مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف سے منصوب کرنا شروع کرتے تھے ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں ان کو کہیں آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہیں سورہ اشورہ کا آخری رکوع پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہیں سیدہ خدیجہ سے یا ایک ماریہ کبتیہ سے سیدہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہوگئے باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں کیا نبی کی بیویوں کے خواہش نہیں تھی کہ ان کے اولاد ہو اللہ کی مرضی ہے سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہے جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں قل تمتع بکفری کا قلیلہ اللہ کا اس پہ غزب دیکھیں اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری دیمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم عورتیوں کی طرح منصوب کرتے ہو اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں پھر تو تم مرنے کے بعد دوست کیوں میں ہی شامل ہوگا انسان یہ سنگلر کے سیگے سے ایز ای ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تم اٹھا لے جو کچھ تمہیں نبا اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تم منصوب کر لے مخلوق کی طرف پھر تمہیں مر کے ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگی تیرا مقدر ہوگی دنیا میں تمہیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا